اونہ سردل سے کانگریس کے ودایق ستپال رائے جادہ نے نس یو آئی کی اس محیم کا سمرتھن کیا ہے جس میں نس یو آئی کے چھاتر سنگٹھن ہائی سکول اور پلس ون پلس ٹو کی ترج پر گریجویشن کے فرسٹ ایر کے چھاتروں کو پرموٹ کرنے کی ماں کر رہے ہیں ودایق ستپال رائے جادہ کے مطابق جس پرکار کرونا سنگٹکال میں ہائی سکول دسمی پلس ٹو جیسی کلاسز کو نرنتر پڑھائی نہ ہونے کے چلتے پرموٹ کیا گیا ہے اسی پرکار گریجویشن فرسٹ ایر کے چھاتروں کی بھی ریگولر پڑھائی نہ ہونے کے کارن نرنتر تا نہیں بن پائی ہے وہیں انہوں نے بی جی پی سرکار پر سسٹم کو سائی ڈھنگ سے نہ چلائے جانے کے آرو بھی لگائے انہوں نے کہا کہ بی جی پی سرکار آج ہر مدے پر فیل ثابت ہوئی ہے انہوں میں کسانوں اور ویپاریوں کا مدہ بھی شامل ہے بی جی پی کسان بل کو صحیح مانتی ہے اور جبرن اسے کسانوں پر تھوپنے بھی چاہتی ہے میں سپیشل ہی یہ نسائی اور جود کانگرس کے لوگوں کو بوٹ میں آیا ہوں یہ دو دن سے اکر تال پہ پیٹھے ہیں بچے اور ان کی ایک جائج مانگ ہے کہ جس طریقے سے پلس ون اور پلس ٹو کے بچوں کو پرموٹ کر کے اگلی کلاسوں میں بٹھایا گیا ہے اسی طریقے سے فرسٹ ایر کے جو بچے ہیں سیکنڈ ایر کے جو بچے ہیں ان کی بھی آن لائن سٹڈی اور آن لائن سٹڈی میں بچے اچھے طریقے سے نہ پڑ پائے ہیں اور اب ان کے جو اگزام ہے وہ آپ دوسرے طریقے سے لے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کمی بچوں میں ہے تو ان کو ایک ایک سال پرموٹ کیا جائے یہ بچوں کی ایک جائج مانگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بولنا چاہوں گا کہ کرونا کال میں اور بچوں کی ایک سب سے بڑی مانگ ہے کہ جن بچوں کے اگزام جو ہے وہ سکول میں جب پالیجز میں کروائے جائیں گے وہاں پہ بھیڑ ہوگی ایک ایک سرت ہوگی تو ان بچوں کو سب سے پہلے بیکسین لگوائی جائیں تاکہ بچوں کے جو ہے وہ ٹھیک رہ سکے گرونا کے وہ پیٹ میں نہ آئے یہ بچوں کی یہ مانگتا ہے تو میں بچوں کے حق میں آج ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے آیا تاکہ ان کی مانگ جو ہے وہ جائز مانگ ہے اور میں ان کی مانگ کا سمت کرتا ہوں کہ یہ جو پہلے انہوں نے اگزام بھی کروائے تھے لیکن ان کے ابھی تک ریزلٹ بھی نہیں آئے ہیں تو صرف اگزام کروائے لینے سے بہت کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے ریزلٹ جو ہیں وہ بھی ہیں ان کو کرنی چاہیے اور ان کو سب سے بڑی بات ہو جائے کہ بچوں کو پرموٹ کر کے ایک ایک کلاس آگے کر دینا چاہیے اور سسٹم کو صحیح طریقے سے لے کے آئے کیونکہ جب سے بھارت پر سرکار سرکار سرکتہ میں آئی ہے یہ سسٹم کو صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہی ہے یہ سسٹم کو صحیح طریقے سے نہیں چلا پانے کے قرآن یہ فیل سرکار ہو گئی ہے اور یہ اسی مدوپینیاں انیک مدے ایسے ہیں جن کے اوپر بہت پر سرکار بلکل فیل ہو گئی ہے سر رہی ہے جس طرح سے اگر بائی چانس یہ ہے آپ کی مانگیں نہیں دیمانڈ پوری کی جاتی ہیں تو نیکس قدم کیا رہے گا آپ کا یہ نیکس قدم کے معاملے میں نیسوی کے بچے ہیں یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا کاروائی کرنی ہے باقی اس کے اوپر جا رہا ہے وہ تو نہیں کر سکتے یہ اپنی مانگیں رکھ سکتے ہیں سرکار کے آگے اب سرکار جو بھارپا کی سرکاریں ہیں یہ اتنی جدی ہو چکی ہیں میں نے دیکھا ہے چاہے وہ کسانوں کا مدہ رہا ہو چاہے وہ بہتاریوں کا مدہ رہا ہو یہ بھارپا کے جو نیتا گن ہے یہ سوچتے ہیں کہ جو انہوں نے کر دیا ہے وہی ٹھیک ہے اگر انہوں نے کسانوں کا بل لے کے آئے ہیں کسان بولتے ہیں بھارپا کی سرکار بولتی ہے یہ ہم جو بل لے کے آئے ہیں کسانوں کا حق کا بل ہے اور یہی بل ہم نے جبردستی دینا ہے کسان لینا نہیں چاہ رہے ہیں بیپاری بھی آتا ہی ہے بیپاری بولتے ہیں کہ جو آپ ہمارے ہمارے لیے جو بل لے کے آئے ہیں جا ہمارے لیے جو سوچ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ہم آپ سے حصہ مت نہیں ہیں لیکن سرکار کہتی ہے کہ ہم نے جو سوچ لیا وہی ٹھیک ہے تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ لوگتنترک سرکار ہے لوگتنترک دھانچہ ہے بھارت بلت کا تو سرکار کو لوگوں سے پوچھ کر اگر کسانوں کا کسانوں کا متع ہے کسانوں کو لے کر بات کرنی ہے تو کسانوں کو پوچھ کر چلنا چاہیے اگر بیدارسیوں کی بات ہے تو بیدارسیوں سے ڈسکس کرنے کے بعد اس قنون کو لے کر آنا چاہیے لیکن سرکار جو ہے وہ بند کمروں میں بیٹھ کر ڈسیزن لے رہی ہے اور اس کا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے کتنے دن چلے گی یہ آپ کے بھوکر تال یہ آج ان کا یہ کل ان کا آخری دن ہوگا کل جے اٹھ جائیں گے ان کا سنکیتک بھوکر تال تھی ایک ایک دن جو ہے چوبیس چوبیس گھنٹے لڑکے بیٹھے ہیں تو ایک ایک دن پورا بیٹھے ہیں بدل بدل کر تو آگے یہ کیا اس کے اوپر ڈسیزن لیتے ہیں بچوں کیوں